اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز حاضرین اکرام بزرگان ملہ میرے غیور موجوان ساسیوں بزرگان اکرام ورملہ میری زددار ما اور بہنوں منز پر بیٹھے اترولہ کے ملی سے تحاد المسلمین کے امیدوار ہمارے دوست جناب باقر عبد المنان صاحب اتر پردیش کے ملی سے تحاد المسلمین کے صدر جناب صفر صاحب ملی سے تحاد المسلمین کے قومی درجمان محترم جناب آخر مفار صاحب اور تمام ذمہ باران جو آپ دائس پر شے نشین پر دشریف حرما ہے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ را کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے میں شرکت کی میں آپ کا شکریہ با کرتا ہوں اور یقیناً اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اسمبلی یا بدھان سبا کے چناؤں میں خطر اللہ سے انشاءاللہ تعالی آپ تمام اپنی دعاوں سے اور اپنی عوضوں سے داکتر عبدالمندان کو پاویاد کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں تو طولہ بڑی تعداد سبا میں اور طولہ بڑی تعداد سبا کے تمام رائد ہندگان کے لئے وہ طرز کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اور کا صحیح اور صحیح امیدوار کینڈیٹ کے حق میں اپنے اور پر استعمال کرے ابھی آپ نے سنا کہ داکتر عبدالمندان صاحب نے آپ کو بتا رہا کہ کیسے طولہ میں آپ کے مسائل ہیں جس سے یہاں کی عوام کو جنتہ کو تکلیف پہنچتی ہے یہاں پر جب انوز صحیح ریلوے منتری تھے تو انہیں وعدہ کیا تھا کہ ریلوے لائن ڈالی جائے گی طولہ سے بہرے بلغام پور سے ہوتے ہوئے مگر جیسا مریندر موڑی وعدہ کرتے اور بھول جاتے ہیں اسی دورہ اترا میں ریلوے کی لائن نہیں ڈالی گئی داکٹر عبدالمندان صاحب خود داکٹر ہے آنکھوں کے سپیشلیسٹ ہے وہ اس بات کو دیکھ چکے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک گھن کا اسپتال نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مصردو ابھی ہم نے سنا کہ کیسے کسانوں کو سرطار کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی اترالہ بیدان صدا کے جتنے کسان ہیں ان میں ایک بہت بری اصطریت آج فرزوں میں دوبی پڑی ہے کسان کے دیکھ پاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسانوں کو وہی پر میرے عزیز دوستو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو روز ریپیرنگ کا کام ریرا سے ساد اللہ نگر جو بتیس کلومیٹر کا ہے ما شاء اللہ اس میں پانچ ہزار کھڑے ہیں بتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ جتنہ آپ بابا کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا مگر پانچ ہزار کھڑے اس میں ہیں وہی پر آپ دیکھتے ہیں کہ اترولہ اور ٹی ٹی رامپور میں بھی کام روڈ پر نہیں ہوا وہاں پر بھی الحمدللہ دس ہزار کھڑے سوڈ پر ہے اب آپ بتائیے کہ آخر کون سا وطاز کا کام ہوا یہاں پر اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ریرا بلاک میں جنگل ہے اور جنگل میں شیشم کا شیشم کا شیشم کا ساگوان کی جھاو ہے پھیڑ ہے ماشاءاللہ وہ اس مگلین کا شکار مانے جھاو اور پھیڑ کو بھی کار دیا جاتا ہے مہین پر میرے عزیز دوستو اور جزرگو اترولہ بیدان سوا میں کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں جو اپنا نام اپنی مادری زبان میں لکھنا جانتے ہیں تو معلوم ہے کہ 45 فیصد لوگ اترولہ بیدان سوا میں اپنی مادری زبان میں ہندی میں یا اردو میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں بتائیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر پڑنا لکھنا نہیں جانتے تو کیا آپ ان آزمائے پاکیوں کو اعط دیں گے ان کی امیدواروں کو اعط دیں گے جنہوں نے اترولہ بیدان سوا کے لئے کچھ نہیں کیا نہیں پردے عزیز دوستوں اور مزلگوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے مسائلیں اور خاص طور سے جب کوویڈ ہوا تھا جب درویڈ کی سکین گوئی ہوئی تھی تو جون دو ہزار جو حضر کوویڈ کی تحلید وہ ہوئی تھی جون دو ہزار بیس میں ہاں پر ہم نے جے پاک ایک تانکالیس سال کا شخص جس کا نام محمد انگر ہے سہزورہ گاؤں کے رہنے والے کچھرے کی گاری میں ان کی لاشت کو ڈال کر لے کر گئے تھے یہ کام یہاں پر جو گی سرکار دیکھتیا وہ ویڈیو ساری دنیا میں مشہور ہوا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میں میں کی تیس سال دو ہزار اکیس کو جو لوگ لے جا کر ایک کوویڈ کے مرنے والے پیشنٹ کو رابطی مدی میں اس کی لاشت کو پھیک رہے تھے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بہت سے مسائل ہیں آئی ٹی آئی کولی ٹکنک کی بیلڈنگ کا کام جو ریل پر آئے وہی پر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ مسائل ایسے ہیں جس کا حل آپ کو تعلاج کرنا ہے آپ نے برسوں مختلف سیاسی پاکیوں پر ہوتیا ان کے نمائندوں کو کامیاب کیا مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اترولہ کی سیدھان سبا میں اتنے بہت زیادہ مسائل ہیں اسی لئے میں آپ سے گزارت کرنے آیا ہوں کہ آنے والے سیدھان سبا میں منلیس اتحادر مسلمین نے ایک قابل ایک حمدر اور اس قلیوں میں اس سخص کو اپنا مدوار پناہا ہے جس کا نام باکتر منمان ہے میری آپ سے گزارت ہے کہ باکتر صاحب کو آپ کامیاب کریے آپ نے مختلف پاکی کو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کل تک آپ کے پاس کوئی وکلٹ نہیں تھا کوئی متبادل نہیں تھا آج وکلٹ اور متبادل کے پاس پر منلس آپ کے ذرمیان میں ہے میں آپ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ منلس امیدوار کی یہاں سے بحیث کے بدائے اللہ اور آپ اپنے حقوں سے کامیاب کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جاکتر صاحب کے پیچھے مرد کلار ہوگا تاکہ یہ تمام آپ کے دنیا بھی مسائل کا حل ہو سکے اگر آپ کے پاس ایک لندے والا بیدائت ہوگا جو آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا جو لکھو جا کر اپر تردیس کی بدان صدا کے دروزیوار کو ہلا کر رکھ دے گا آپ کی نائن صافی کی آواز کو بلند کرے گا آپ کے ظلم کے ساتھ میں کی بات کرے گا آپ کے بچوں اور بچوں کی تعلیم کے سون کے بنانے کا مطالبہ کرے گا روح پچھی کرنے کا مطالبہ کرے گا کسانوں کے برس کو ماں کرنے کا مطالبہ کرے گا تو میری آرشت جاریس ہے کہ ڈاکٹر اغمان صاحب کو آپ اپنی بار اپنے حقے پر ان کو یہاں سے اپنے ودائت بنائیے میرے حیم دوستوں اور مجھوزوں ہمارا یہاں پر جلسہ ہونے کے بعد میرے یہاں سے جانے کے بعد یقیناً بہت سی پارٹی کے لوگ آئیں گے اور آپ کے درمیان میں بہت سی باتیں کریں گے اور آپ کو یہ سینٹ دینے کی باتفکر کرکوشش کریں گے کہ جو خاصہ اوز دین اویسی آیا ہے تمہارے لوگ کٹنے کے آیا ہے میرے عزیز دوستوں اور مجھوزوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ صدق دین اویسی نے تو 2019 کا پارلیمنٹ کا چناؤں نہیں لیا تھا ڈاکٹر عبدالمنان یہاں سے میرے امیدوار نہیں تھے پارلیمنٹ کے سانسپ کے الیکشن میں تو آپ نے کیا وجہ ہے کہ یہاں سے بی جے پی کا کینڈیج جید گیا بی جے پی کا کینڈیج اس لیے جید گیا کیونکہ سماج وادی بہو جن سماج پاکی اور کانگریس کا اوپر بی جے پی کے امیدوار کے حق بہو جو کرنے کو کانیاب کر دیا کیا آپ نے بی جے پی کو اوپ دیا تھا کہ صاد اللہ نگر کے کسی لوگوں نے بی جے پی کو اوپ دیا تھا جب آپ نے نہیں دیا تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیسے بی جے پی کا یہاں سے سانسپ کا نیاب ہو گیا میرے عزیز دوستو اربل رہو بلکہ ناصر صاد اللہ نگر بلکہ صرولہ بلکہ پوروینز بلکہ پوروینز بلکہ تردیش کے رسلمان و سسوس بن عویل چی کہہ رہا ہے آپ کے عید کی اہمیت نہیں رہی آپ کے عید کی اہمیت نہیں رہی اگر آپ کو اپنی عید کی اہمیت کو دکھانا ہے اگر آپ کو اپنی سیاتی طاقت دکھانا ہے اگر آپ کو اپنی کسی بھی قسم سے اپنے نجوم کا احساس دلانا ہے تو آپ کو اس بار منلس اتحاد المسلمین کیا کہ اپنے اوپ کا استعمال کرنا کرے گا اگر آپ اپنے اوپ کا استعمال منلس اتحاد میں کریں گے تو آپ کے اوپ کی ویلیو کرے گی آپ کے اوپ کا بھزن کرے گا آپ کی اہلیت کرے گی آپ کے مسائل کا حل ہو گا ورنہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتولا ہو سادلہ نگر ہو پوروان چل ہو تو اتر پر دیکھتا ہو اتر پر دیکھتا مسلمان کہا جائے گا ہم کو چھوڑ کر میرے عزیز دوستو اور مدربو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے درمیان میں ہیں آپ نے درسوں غیروں تک ساتھیا میں آپ سے فیل کرنی آیا ہوں کہ آج منلس آپ کی جماعت ہے آپ اس کو تھانگ لیتیے اس کو مضبوخ کریے اپنے دیاروں سے رکھنے اوتوں سے تاکہ یہ نائن ساتھی کے دور کا خاصے نہ ہو سکے میں آپ کو ایک نتاؤں دے کر جاؤں گا یہاں کہ آپ کے ایک سابقان علی صاحب آریف انور حاشری صاحب کہاں ہو آج کل کہاں ہو کیا تم نے کبھی سمجھ آ دی کہ نتاؤں کی قیلے سیادف کی زبان سے انتبارے میں سنا تمہیں کیا تم نے سنا کے قیلے سیادف نے کہا کہ آریف انور حاشری کو دھوڑ میں بات دیا گیا کیوں نہیں بہتے کیوں نہیں بہتے سمجھ آ دی پاکی کے قیلے سیادف کیا یقیناً آریف انور حاشری اور دوسری پاکی کے مگر جب انتاؤں کی بات ہوگی تو آریف حاشری کی بات کرنا ضروری ہے جہر میں نے ہر اپنے سیادف کی زبان پر نام نہیں آتا اور آگے ہم پر انہیں اٹھا دے کہ ایسی آیا ہے ایک پاکی کے لئے مددانا چاہ رہا ہوں اپنے سیادف کو بہنجن سماج پاکی کی بہنجی کو کانگریس چگر کو نیتا ہوں تو ان کو بی جو پی کو اپن پریدار کو عصد الدین عویسی کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے تو پہلے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے گا عصد الدین عویسی پر تردیش پر اللہ آتا رہے گا لڑتا رہے گا اور نائن صاحبی کے قلاب اپنی آواز کو آتا رہے گا مذہب اس رسمی کے چلاب کے لئے نہیں آیا ہو مادر ہوں انشاءاللہ تعالی ہم جب تک ایک سرین کو بی جار نہیں کریں گے ہم جب تک آپ کی سفاوے کے اقلاق کو نہیں پیجا کریں گے جب تک ہم نے ایک سان کریت تبدیلی پیجا نہیں ہوگی جب تک ہم قابل حفرت سے بی جار نہیں ہوں گے جب تک میں آتا رہوں گا لڑتا رہوں گا بیٹا رہوں گا مجھے اطاق کی کوئی سکر نہیں ہے کہ کون میرے بارے میں چاہ پہتا ہو کہ احسان لگاتا ہو اگر میں کھا ہو مدرہ ہم جانتا ہو تو میرے دل میں کھا ہے اس دنیا میں کامیابی کا سامن تہلے یہ صلاح اللہ کے لئے آخرت میں بھی نہیں کامیابی کا زامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق رہے گی یہ دنیا کی کوئی طاقت اور مرا کچھ نہیں بگار سکے گی میرے عزیز دوستو اور بزنگو احمد حمد اور حوصلے کو بلند رکھو خواب دیکھنے شروع کرو خواب دیکھنے کوئی جناہ نہیں ہے اگر ان کو اٹردیس کے انلیس بیسے مسلمان ایک خواب دیکھتے کہ میرا بھی کوئی نیتا ہو جیسا یادہ سماس کا نیتا کلیش ہے کیا وہ خواب دیکھنے دنیا ہو میں جو خواب بکھا رہا ہوں تم کو اور تم کو بتا رہا ہوں کہ سراب کی قابیر اس کاملی جانے میں نہ نہ کیسے پیلا جائے میں خواب کی بات کرنا ہو میں آسمان ستارے پر اربانوں کی بات نہیں کرنا ہو میں سمندر کی پہلے سامان پر اٹھاک تو تھا کر لاکھ بات نہیں کرنا ہو میں کہا رہا ہوں تم تر پر بولتے ہیں ہر سماس کا ایک نیتا ہے ہر سماس کے ایک آواز ہے اگر کسی سماس کا کوئی نیتا نہیں ہے اگر کسی سماس کی کوئی آہات نہیں ہے اگر کسی سماس کو جھوانا کر رہا ہے اس لیے جارہا ہے کہ سرام اٹھا تردیس کا متعمال ہے فالی نے نہیں مارنے کے لیے کہہا ہے آپ کو ذکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے اٹھا جائیں گے تو اٹھا ہم لے کر جائیں گے جو دو بار کا مجھائے آرے پندر حسنی صحاب جو یہ ہے اے رکیلیش یادب کی سبان سے ان کا نام نہیں نکلتا میری عزیز دوستو اپس لگو دوسری نسان دیتا ہوں تم میری بات سمجھ جاؤ گیو لیکن پور کھیری میں کہا وہ جانتے ہونا جانتے ہونا لیکن پور کھیری میں ہمارے کسان بھائیوں کو گاری سے ان کو روم دیا گیا اور گاری میں بیٹھنے والا کا نام کھا تھا آشیس مصرا تھا آشیس مصرا کے بات کھا ہے اے مصرا ٹینی اے بولو ببر برنے کی کھا بات ہے اے مصرا ٹینی اجے مصرا اجے مصرا کون ہے موڈی کے منطری ہے ہے نا ہے نا اب سنوے یہاں پر مزے کی بات بلکہ ناانصافی کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹھنے کی گاری سے پانچ کسانوں کو مکار کسانوں کو مار دوتا ہے اے مصر میں ہمارے صحافی بھی ہے کشم صحاف ان کی بھی موت ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اجے مصرا منطریے کہتے ہیں کہ ہاں وہ جیت داری تھی میری تھی وہ جیت داری تھی میری تھی ایک پہلا پانچے ہیں ان کا بیٹھا کہتا ہے کہ میں تو نہیں تھا میں تو کچھ کشتی ہو رہی تھی دنگل بیٹھ رہا تھا مگر کسانوں نے کہا کہ ان کا بیٹھا گاڑی میں بٹھا تھا اس نے گاڑی چلائی اور تاز کے لوگوں کی اس کی وجہ سے موت ہوئی سپریم کورٹ کے ماملہ گیا سپریم کورٹ کے سٹیو جسٹس نے اس ماننے کا نوکس لیا تو کل یا کل کی بات ہے کہ ان کے بیٹھے کو عاشیز جس کا نام ہے عاشیز کو پولیس بلاتی ہے دس گھنٹے اپنے پھانے میں بٹھاتی ہے اور دس گھنٹے میں دس مرتبہ عاشیز کو ناشتہ کھلایا جاتا ناشتہ کیا آ جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بھروں اپنے ساس اور سسرے سے ملے گیا پھانے ہوئی گیا ہر کورٹ کے پھائے اس کی شموسہ کیا کہا رہا تھا آن بھکار یہ پھر کیا رہا اچھا پھر سوال یہ پھدا ہوتا ہے کہ نریندر گوٹی میں اجھے نسرے کو کیا نہیں نکالتے نکالنا چاہیے نا اگر باپ منتری ہو گاری باپ کی ہو اور باپ کی گاری سے پانچ لگوں کی موت ہو جاتی ہے اور باپ خود کر رہا ہے کہ میری گاری ہے باپ خود بتا ہے اپنی تقریر میں کہ صدرگاہ ورنہ تم کو دو ملت میں صدار دوں گے تقریر کے دو دن کے دات کانک کسانوں کو مار دیا جاتا ہے ان کا خطل کر دیا جاتا ہے ان کا مدر کر دیا جاتا ہے ان کی حسیہ کر دی جاتی ہے تو نریندر موڑی منتری کو نہیں ہتاکے کیوں نہیں ہتاکے مولا کیوں نہیں ہتاکے بتائیے نا اسی لیے ہتاکے کیوں کہ عجی مصرہ کا تعلق اونچی ذات سے ہے آلہ ذات سے ہے اسی لیے ناروبر میں بھی جو نہیں نہیں چھنایا آلہ ذات کے اونچی ذات کے رجل نہیں ملیں گے ان کو ہم بچائیں گے اگر آسیز کی جگہ اس کا نام عطیب ہتا آسیز کی جگہ اس کا نام عطیب ہتا کہ کیا بلدوگر نہیں کر جاتا اس کے گھر کے اوپر کیا بلدوگر نہیں کر جاتا کہ نام عطیب ہے عطیب نہیں ہے تو کہاں کہ عطیب ہے تو ہمارا سیزی ہے ان اس کو بتائیں عطیب ہے تو خندہ ہے بہو بلی ہے مافیاء ہے اور آسیز پہل موسیقی نیسا ہے نام عطیب ہے تو گھر پہ بلدوگر نہیں جائے گا بابا آپ کا یقی بابا آپ کا بلدوگر نہیں جائے گا کیا آپ کے بلدوگر پہ لکھا رہا ہے کہ خالی مسلمان کا گھر کولا جائے گا کہ مسلمان کا گھر کولا جائے گا جس کا خطیہ کا الزام ہے مدر کا الزام ہے جو گاری میں بیٹ کر گاری چلاتا ہے بی جے پی کو نہ کہونا بی جے پی کے لوگوں سے کہ کمل کا نشان بدل دیجئے اور گاری جیت کر دیجئے تھانر کی یہ ہمارا نشان ہے ہم رون دیں گے سکتے بتائیے آپ ہمارا نشان کو کہ میں انگر میں بھی عاشیز کے عبادہ جان کو نہیں ہتائیں گے مجیدی کیوں نہیں ہتائیں گے عبادہ جان کو آپ ہتانا چاہیے ہیں عبادہ جان کو آپ کو بولتے ہیں کہ میں کوئی چیز کو غلطی کو برداش نہیں کرتا بابا یا عاشیز کے عبادہ کو آپ بچائیں گے یا جیل کو بچائیں گے بابا کو بچانا پڑے گا نا اپتر پردیش کی زندہ کو بابا کو ہر بات کو عبادہ جان بولتے ہیں عبادہ اب یہ عبادہ جان منطری بن کر دیکھیں جیسی سرکسہ کے منطری ہے ان کا بیٹا گاری سے کسانوں کو مار دیا اب یہ سمجھ نہیں آیا آپ کو یہاں مجھے بتائی کہ عبادہ جان کا نام عجی مصرہ ہے بیٹے کا نام عصیص ہے عصیق نہیں ہے اگر بیٹے کا نام عصیق ہوتا یاری ہم نے حسنی ہوتا ہے تو عصیق جیل میں چلے جاتے کتنے گھر توڑ دیا جاتے ہیں کتنے گھر توڑ دیا جاتے ہیں مگر یہ بتا رہا ہے یہ کھڑا ہے اب جہاں ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو مجھے معلوم کہ آج سامنے چھے بجے سے رات کے بارہ بجے تک عصد الدین عویسی کے نام پر سب لوگ سادھی کریں گے جو اگنی اگنی ٹی وی پر ہماری طرح سے آسین بسار بیٹھیں گے بولیں گے کہ یہ تو سقسائی بیان کر رہے ہیں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو بتاؤ مرندر موڑی آپ کو کہتے ہیں کہ جلید اے بیسی سماج ہمارے ساتھ ہے تو کن طرف داری کا موڑی اور یوگی عزیٰ نصرہ کس لیے کر رہے ہیں کہ جو نصرہ کا اس سماج سے تعلق ہے وہ آلہ ساتھ کے ہیں اور عطیق اور آج کے یہاں کے دو بدایت عارف انوار حاشر اور آلہ ساتھ سے نہیں ہے وہ تر جنیوں بھی نہیں ہے انتر جنیوں بھی نہیں ہے اس لیے ہمارے قوم کی قیمت نہیں ہمارے بیانوں کی زندگیہ برداد ہو گئیں جیلے میں سر سر کر آجتہ تردیس کی جیلے میں ستاویس قصد مسلمان دہست یہ انڈر ٹرائل کون ذمہ دار ہے آپ کے پاس کونن میں بھارا ہے تو اس نے آماز کو بھرم کرنے والا ہے اور جہاں تک یہ جو لکھنپور کھیری کا واقعہ ہے میں آپ کو دکانا چاہتا ہوں دنیا کو جاننا چاہیے کہ وہاں پر ایک کسان دھائی ہمارے جن کی محتر کر دیا گیا جن کا نام نچتر سنگھ تھا لچتر سنگھ کا بیٹا بھارت کی فوج میں ہے بھارت کی سردوں کی فوجت کر رہا ہے بھارت ان کی بیرے لچتر سنگھ کی بیوی کہ رہی ہے کہ میرے پسی اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا تو سرد کی حفاظت پر مجھ کسانی کر کے زندہ کی سراغ کر رہا ہے اور آج اس لئے سر پر سنگھ تھے اب بھارت ان کی بیٹے آسیس نے گاڑی سے رہن کروں گا جان دیلیوں کی حقیقت کر رہا ہے لہی پہے ہمارا اکار بھائی جس کا نام جو لفتریج سنگھ ہے جب اس کو گاری نے ٹکر ماری تو لوگوں نے اس کو جھا کر اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس نے لے کر جانے والوں سے کہا کہ بھائیو میری جو بھینے ہیں میرے پاس پیسے نہیں یہ میری جان بچاؤ اسپتال جانے تک لفتریج سنگھ مرگا مرگا لفتریج سنگھ بہتا یہاں وہ جنرلیس جس کو کہا گیا کہ کسانوں نے مارا وہ اس کا بھائی کہا رہا ہے کہ نہیں مجھے اس میرے بھائی کو کسانوں نے نہیں مارا کہ یہ اب باجان کے بیٹے آسیسی گاڑی نے اس جنرلیس کی جان دیلی آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی پانچ چار کسانوں نے جنرلیس پانچ لکھ مرگا آپ بتائیے کہ کون ان کی آواز بنے گا کون ان سے انصاف کرے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حالات آگ اکر پردیش میں ہے اور افسر اس بات پہ ہے کہ ہمارے پانچ منطری جناب مریندر بودی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی لکھنوں کو آئے جو آگر کہاں کیاپ کے بار اٹھارا لگ یہ جلائی ہو اٹھارا لگ دیا ارن لوگ دیجی یہ جو لوگ مرگے پانچ لوگ جس میں تین لوگ آٹھ لوگ اس میں بی جے پی کے بھی تین تھے کیا وہ گھر میں دیا جلائیں گے گھر میں تو اندھیرہ پر کھتا ہے دون گھروں میں کسی نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو کھویا ہے کسی نے اپنے دور کو کھویا ہے تو ہماری دہن دینا ہوتی ہے تو بچ سے یتیم ہوتی ہے تب بھارت کی جمہوریت میں جب لوگ مرتے ہیں تو ساتھ چیخہ مارتے ہیں سب چیخ مارتے ہیں اور پنجازین کے بعد ساری دنیا اس پر عبارت کو بھول گیا تھا تو پر احسانی میں زندگی کا گزارتے ہیں یا بیٹس میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یوگی کہیں گے کہ کہ میں نے پہتہلیس لاکھ نہیں دیئے یوگی جی کہ ایک انسان کی جان کی خیمت مولا ہوسکتا ہے کہ بیٹس راک کسی کی جان کی خیمت ہوگی اس ماسے پرچھو جس میں نام نہیں اپنے پر اپنے پر اپنے پچھے 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 تعلہ ہوگا اس ماسے پرچھو جب جانت دہ رہی جیس بچے کو یقین بیٹی کو کتنی تقلیق ہوتھائے ہوگی کتنے چیخیں ماری ہوگی جس نے اس کا تعلہ پوسہ اپنے دیو پھلایا اپنے سائے پر رکھا بسٹر پر نہیں اپنی اپنے جسے پر اس کو لگا کر اس بچے کو اور بیٹی کو پالا اسے برا کر تم کو آگے کہ 45 سیاست تمہاری اولاد کی خیمت ہے کہ ماں دیکھ کر تم کو پرکیا دے گی کہ تم مجھے بیٹے کی جان دیا وہ 45 سیاست دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آر سے گزاری سے کہ آپ کو اپنے عرص کا صحیح استعمال کرنا ہے دینے اور گھدرانے کے ضرورت نہیں ہے